تو نا جو نظر لگتی ہے نا نظر اس کی خلاف بیان کر رہا تھا وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا بھائے جو موٹی ویشنل سپیکر ہوتے ہیں نا جو آپ کو موٹی ویٹ کرتے ہیں ایک تو موٹی ویٹس ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے ایک شاعر کا شیر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹی ویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر ایک شاعر کا پورا شیر مجھے یاد نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹی ویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر کسی موٹی کو موٹی ویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے اس سے اس نے موٹی ویٹ بنا دیا تو وہ جو سپیکر تھے موٹی ویشنل وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وزر کے چکر میں مت پڑا کرو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکار آئے ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں ان کو تو نظر لگتی نہیں اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہیں مولوی انہوں نے ڈرائے ہوئے ہیں ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کی لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے اسلام کہتا ہے نا کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپٹ نام ہونے لگوائی بھی ہیں اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں یہ روحانی علاج والے تو اُللو بنا رہے ہیں اُللو اور بنو دبا کے بنو اُللو ان کے سامنے جو جائے گا نظر لگ گئی کالا جادو پیلا جادو اُللو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار تو میرے تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ بہت اُللو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ لوگ بن رہے ہو میں بیان کر کر کے تھک گیا مگر آپ لوگ اُللو بننا نہیں چھوڑتے یہ روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور اُللو بنو لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر اتنے بڑا اونٹ ہے نظر لگی مرا زبا کیا اور کہاں گیا ہانڈی میں تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کو تو لگنی رہی تو اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی کچھ کو لگتی ہے اور بہت سن کو نہیں بھی لگتی ایسی مثالیں دھی جائیں گی جب یاد رکھو بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آجائے اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ دلیل دینا ہے آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمہ نہیں ہیں بہت اہم اصول یاد رکھ لو جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ نفس دلیل ہے یعنی کوئی بھی دلیل جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمہ نہیں ہیں دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی اس کی مثال پہلے سمجھیں آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے دو لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو آپ نے دو گواہ پیش کر دیئے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی دو گواہ پیش کر دیئے وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہو تو معذرت اب مثال سے تو بات جب ہی آئے گا کوئی ایسا نام ہو اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ کوئی ہو ہی نہیں تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو دو گواہ پیش کیے ہیں مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں کلیم اور جببار کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے تو میں مانوں گا کلیم اور جببار گواہی دیں کہ میں نے دو لاکھ روپے کھائے ہیں جج مان لے گا آپ کا دعویہ بھائی جب دو آقل بالغ اور نیک عادل آدھ ہاں ان گواہوں پر کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھائی یہ ملے ہوئے ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں بھائی دو گواہ پیش کر دیئے عادل آقل بالغ کافی ہے آپ یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آو جببار کو لے کر آو یہ جہالت کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر کوئی سائنٹیفک بات یہ ہے کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی سائنس دانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے ختم ہوگی سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے مشاہدہ بزاتے خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی وہ خود ایک دلیل ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے بولو بھائی دلیل ہے ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہیں ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا حضور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العین و حق نظر کیا ہے برحق ہے لگتی ہے رہا یہ مسئلہ کے اتنے مشہور مشہور اداکار تو جو علماء ماہرین ہیں جنہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اچانک تب ہی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتی ہیں حسن و جمال کے اب اے اس کو مس ورل جو جیتنے مس ورل تو لوگوں کے ذہن میں کہتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا لیکن جس وقت وہ مس ورل بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت اب بول لو مس ورل کی بات کر رہا ہوں جب وہ مس ورل بنی تھی تو اس کو تو فرس ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب وہ ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی یہ اسٹیج پہ یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا کوئی بھی مسٹر ورل آئے گا نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی ہاں جو سائیکل سے ایک دم بیلڈنگ پہ آگیا لینڈ ٹروزر پہ آگیا اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچھرہ چن رہے تھے اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور دو تین مہینے میں سوٹ موٹ ٹائوائی لگا کے لینڈ ٹروزر میں جا رہے ہیں ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس اس لیے یہاں شریعت کیا آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی آہستہ آہستہ پہلے سائیکل سے ففٹی خریدو ہونڈا ففٹی اگرچہ پیسہ آگیا ہے آپ کے پاس لیکن پہلے لوگوں کو معنوس ہونے دو ففٹی پہ آگیا لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی ففٹی کو نظر لگنے کا چانس اتنا پھر رکشہ لو پھر چنچی پہ آؤ پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی اٹھتر پچھتر موڈل ٹھیک ہے نا لوگ اس سے معنوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچ اے دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی جو جیلس ہوتے ہیں حسد ہوتا ہے نا اب یار یہ ہمارے سامنے تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو واپس سیکل سے بھی پہلے تو سیکل پہ تھے اب سیکل سے بھی کچھرکنڈی پہ آگئے بالکل تو ایک دم جھوپڑی میں رہتے تھے ایک دم پلازہ بنا لیا تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت جو عام طور پر اس قسم کے بچے مارکیڈ میں شارٹ ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام تھے یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں مہلے والوں کو پوچھے وہ کہاں ایسا ہی ہے ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارے لگ رہا ہوتا ہے نا بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے علمہ نے بیان کیا ہے اپنی بھی لگ جاتی ہے ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو خود ہی اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہی طرح آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے میں نے خود سنائے بہت لوگوں سے قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا لوگ بھی حیران اڑے یہ تو گدہ بھی نہیں کبھی خریص سکا تھا کیا لے آیا اوہ اس کو جب اسٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت گراؤ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تھی اسی طرح سے بہت خوبصورت جسم تھا ان کا وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تھے کسی نے جب ان کو دیکھا دھڑام سے اسی وقت نیچے گر گئے وہ تو ہاں اگر کوئی بیچارہ اندر سے ایک سرے نکلا گئے اس کا وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تو دوسروں کی نظریں اتر جائیں گے خود بخود یہ جو لڑکے آتے ہیں میرے پاس حضرت مجھے نظر میں نے کہا آپ کو نظر لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ نظر کے خاتمے کے لئے ہیں آپ کی جو چانپیں جو جب آپ کمیز اتارتے ہیں کیونکہ گھٹکے اور پان نے نظر کا کونسپٹ کیا کر دیا ہے ختم گھٹکے والے کو نظر نہیں لگتی اتنے گھٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے صحتیں ہی نہیں ہیں تو نظر کے چانس ختم ہو گئے تو جب بھی کسی کو دیکھیں کوئی اچھی چیز ہو خوبصورت چیز ہو ایک دم کوئی پرکشش ہو تو کیا کہنا ہے بھائی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا یعنی یہ تو اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے اسی ہے یہ اللہ کا کمال ہے اس کا کمال نہیں ہے تو جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو نظر لگنے کا امکان کم اچھا ہے